کیسے بیمار پڑ گئے گوپال رائے بولے بجے پی فیلا رہی پردوشن یمنا میں نہانے سے بیمار ہوئے وریندر ساشتیوہ راشتانی دلی میں آسوان سے لے کر زمین اور پانی تک سب کچھ پردوشن کی چپیٹ میں ہیں اب ان کے جیوال کو یمنا ندی میں ڈککی لگانے کی چنوٹی دینے والے دلی پردیش ادھیش وریندر ساشتیوہ خود بیمار ہو گئے ہیں یمنا ندی میں نہانے کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی جس کے بعد انہیں دلی کے آرمل اسپتال میں بھرتی کیا گیا اب دلی کے پریابرن منتری گوپال رائے نے بھاچپا پر نشانہ سادھا اور ساشتیوہ کا حال جانا گوپال رائے نے بھاچپا پر تنجھ کسا دلی کے پریابرن منتری گوپال رائے نے کہا کہ بھاچپا پردوشن پھیلانے والی پارٹی ہے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ صرف ٹراما کر کے ہی پردوشن کم کیا جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سبھی سرکاروں اور سبھی پارٹیوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کیسے بیمار پڑ گئے میں ان کے اچھے سواستے کی کام نہ کرتا ہوں لیکن میں یہ نویدن کرتا ہوں کہ اس ٹراما کو بند کرنے پردوشن کم نہیں کیا جا سکتا اس سے پتا چلتا ہے کہ بجے پی کے نتاؤں کی سوچ کا ستر کیا ہے جب میں ونٹر ایکشن پلان بنا رہا تھا تب میں نے بجے پی ادھیاکش کو پتر لکھاتا لیکن آج تک کوئی سجاب نہیں آیا پردوشن پر کینڈر سنگ ہوئی بیٹھک ڈلی کے پریعورن منتری گپال رائے کا کہنا ہے کہ پرالی جلانے سے ہوڑے والے پردوشن کو کم کرنے کے لئے کینڈر سرکار کے منتریوں اور راج سرکاروں کے منتریوں کے ساتھ ایک سیونکت بیٹھک ہوئی آج کی بیٹھک میں کرشی منتری شبراد سنگھ چہان کینڈرے پریعورن منتری بھپیندر ایادب اور پنجاب ہریانہ اور اتر پردیش کے کرشی منتری شامل ہوئے بیٹھک میں مہتوپون بندوں پر شرچہ ہوئی آگے کہا کہ میں نے آج کی بیٹھک سے پہلے دو سے تین مہتوپون بندوں رکھے ہیں پہلا آنے والے دنوں میں پرالی جلانے کی گھٹناوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور دوسرا دیوالی پر جلائے جانے والے پٹاک ہیں بند میں ایک ٹوس قدم اٹھانے چاہیے